دیکھیں انہ کے ساتھ ہم نے کیا لگایا تھا نا تو اس کو لکھنے کے ہمارے پر دو طریقے آئے تھے ایک آئے تھا انہ نا اور ایک آئے تھا انہ یہ دونوں میں کہا تھا کہ ایک ہی چیز ہے اسی طریقے سے یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو انہ ہے اس کے ساتھ جو ہم یا لگاتے ہیں تو اس کے بھی پھر ہمارے پر دونوں valuation ہیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو انہ نہیں لکھیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ والا جو نون میں نے لکھا ہے اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے تو پھر وہ یا کیا کرے گی وہ یا کہے گی کہ پیچھے والا کیا کرے زیر میں آئے تو پھر یہ جو پہلا والا انہ ہے اسی پر ہم زیر لگا دیتے ہیں اور وہ ان نہیں ہو جاتا تو کبھی وہ یا کی ضمیر نون کے ساتھ ظاہر کر دی جاتی ہے اس صورت میں انہ کی اصل شکل بچ جاتی ہے جبکہ اگر ہم یہ والا نون نہ لگائیں تو پھر یا جو ہے وہ انہ کی زبر کو زیر کروا دیتے ہیں لیکن ہے بہرحالی دونوں ایک ہی چیز ہیں جیسے وہ انہ اور انہ نہ ہے ایسے ہی انہ نی اور انہ نی یہ ایک ہی چیز ہے